بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کو رائتہ بنانے کی ریسیپی بتا رہی ہوں یہ بہت ہی آسان ریسیپی ہے بہت جلدی سے رائتہ بن جاتا ہے اس کے لئے میں نے ایک پاہ دہی لی ہے اسے اچھی طرح وسک کر لیا ہے ہر دھنیا کی چھے ساتھ سٹکس لی ہیں انہیں کٹ کر لیا ہے لہسن کے تین جوے لیے ہیں اور پودینہ یہ تھوڑے سی پتھی ہیں اس کے لئے ہیں سٹکس نہیں لی ہیں دو عدد چھوٹی مرچیں اور ایک چھوٹا لیمون زیرا دو پنچ کے برابر کالے مرچوں کا پاورر دو پنچ کے برابر کٹی لال مرچیں دو پنچس اور نمک حضب ذائقہ میں نے یہ بھی بہت تھوڑا سا لیا ہے اب ان تمام چیزوں کو بلینڈر میں ٹو ٹیبل سپون کے قریب پانی نال کے ہم اسے بلینڈ کر لیں گے لیمون کے علاوہ ہم نے تمام سپائسز اور گرینی سپائسز بلینڈر میں ڈال لیے ہیں اسے ہم بلینڈ کریں گے اچھی طرح چھتنی ملا لیں گے چھتنی ہم نے ریڈی کر لی ہے اور ہم اس میں لیمون سکویز کر دیں گے لیمون اپشنل ہے اگر آپ کو زیادہ کھٹا نہیں پسند تو آپ اس کو سکویز کر کے اور اسے مکس کر لیں گے دہی کو اچھی طرح پھیٹی بھی ہے یہ اس میں چھتنی مکس کر دیں گے اس میں مکس کر کے اس کو دہی میں اچھی طرح پھیٹ لیں گے مزیدار رائدہ ریڈی ہے اسے آپ بلاؤں کے ساتھ کھائیے بریانی کے ساتھ کھائیے اور سناکس کے ساتھ کھائیے یہ بہت ٹیسٹی لگتا ہے بہت جلدی بن جاتا ہے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے پسند آئے تو اسے فریمز اور فیملی میمبرز کے ساتھ شیئر کیجئے میری ریسپی کو لائک کیجئے چینور کو سبسکرائب کیجئے اپنا بہت خیال لکھے گا اللہ حافظ